سواغت ہے آپ کا آپ دیکھنا ہے ناشنل وائز شروعات جمو کشمیر کے خبر سے بارہ مولا میں سینہ کے کیمپ پر آتنکی حملے کی خبر ہے یہ حملہ دیر رات قریب دس بج کر تیس منٹ پر ہوا ہے چھیالیس راشتری رائیفلز کے کیمپ پر حملہ کیا گیا حالانکہ آتنکی چھیالیس آرار کیمپ میں نہیں گھوز پایا ہے آتنکوادیوں کے نزدیکی پبلک پارک کے ذریعے گھوزنے کی کوشش کی تھی سینہ نے مردھر میں دو آتنکوادیوں کو ڈھیڑ کر دیا ہے جبکہ گولی باری میں بی ایس ایف کا ایک جوان شہید ہو گیا ہے سینہ کے تین اور بی ایس ایف کا ایک جوان گھائل ہوا ہے جانکاری کے مطابق دو آتنکوادیوں کے کمرے میں چھپے ہونے کی خبر ہے جسے سینہ نے گھیر لیا ہے کچھ وقت کے لیے گولی باری تھم گئی ہے لیکن پھر صرف فائرنگ روک روک کر ہونے لگی وہیں سینہ نے بتایا ہے کہ سینہ پر قابو پالیا گیا ہے اور بی ایس ایف کے ڈی آئی جی اور سینہ کے کمانڈنگ آفیسر بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی تلاشیہ بھیان جاری ہے سے پہلے رائیوار کو آٹھ بج کر بیس منٹ پر پاکستانی رینجرز کی طرف سے جمہو کشمیر کے پلند والا سیکٹر میں سیز فائر کا اولنگھن کرتے ہوئے فائرنگ کی گئی اس دوران دس سے بارہ راؤنڈ فائرنگ ہوئی بھارتیہ سینہ کے طرف سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی بی ایس ایف کے ڈی جی نے گرہ منٹی راجنات سنگھ کو پرستیوں کے بارے میں جانکاری دی ہے بھارتیہ ایر ایس اے اجدو بھال نے بھی آتنک کی حملے سے جوڑی جانکاریاں لی ہے پبلک پارک کے ذریعے آتنک وادیوں نے کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش ناکام کر دی گئی ہے دو آتنک وادیوں کے مارے جانی کے خبر مل رہی ہے جبکہ بی ایس ایف کا ایک جوان اس گولی باری میں شہید ہو گیا ہے ایک گھائل ہونے کی خبر بھی ہے جبکہ دو آرمی کے جوان گھائل ہو گئے ہیں این ایس اے نے بھی اجدو بھال نے بھی اس کی جانکاری لی ہے بارہ مولا کے کیمپ پر حملہ کیا گیا آتنک وادیوں دوارہ اور آتم گھاتی حملے میں ایک جوان کے شہید ہونے کی خبر ہے جبکہ دو آتنک وادی مارے گئے ہیں خبر بارہ مولا سے ہے جہاں پر آتنک وادیوں نے سینہ کے کیمپ کو نشارہ بنایا اور جواوی کارروائی میں دو آتنک وادی مارے گئے ہیں ایک جوان کے شہید ہونے کی خبر بھی مل رہی ہے لگ بھرگ رات کے ساڑھے دس بجے یہ خبر آئی کی بارہ مولا میں آتنک کی حملہ ہوا ہے جبکہ دوارہ مولا میں سینہ کے کیمپ پر آتنک کی حملہ کیا گیا چھالیس راشتری رائیفلز کے کیمپ پر یہ حملہ کیا گیا حالانکہ آتنک کی چھالیس راشتری رائیفلز میں نہیں گھوز پائے کیمپ میں نہیں گھوز پائے آتھنکوادیوں نے نزدیکی پبلک پارک کے ذریعے گھسنا کی کوشش کی سینہ نے مٹبھیر میں دو آتھنکوادیوں کو ڈھیڑ کر دیا جبکہ گولی باری میں بی ایس ایف کا ایک جوان شہید ہو گیا ہے تو بارہ مولا کی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر چھیالیس راشٹرے رائیفلز کے کیمپ کو آتھنکوادیوں نے نشانہ بنایا سرجکل سٹرائک کے بعد یہ پہلی گھٹنا ہے جب آتھنکوادیوں نے سینہ کے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے رات قریب ساڑھے دس بجے بارہ مولا کے اس کیمپ پر حملہ کیا گیا حالانکہ جوابی کارروائی میں دو آتھنکوادیوں کے مارے جانی کے خبر ہے لیکن آشنکہ ہے کہ کچھ لوگ اور چھپے ہو سکتے ہیں اس لیے سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے سینہ کا تلاشیہ بھیان لگاتار جاری ہے کوشش کی جاری ہے کہ اگر کوئی اور علاقے میں چھپا ہوا ہے تو اسے دھونڈا جائے ستروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ آتھنکی سینہ کے اس کیمپ میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دو آتھنکوادیوں کے مارے جانے کی خبر ہے چھالیس راشترے رائیفلز کے کیمپ پر یہ حملہ کیا گیا آتھنکوادیوں کی اور سے پبلک پارک کے ذریعے گھسنے کی کوشش کی تھی آتھنکوادیوں نے سینہ کے کیمپ میں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے سینہ کے تین اور بی ایس ایف کا ایک جوان گھائل ہوا ہے جبکہ دو آتھنکوادیوں کے مارے جانے کی ہمارے سموازتہ پرشانت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پرشانت کیا اپڈیٹ ہے اس وقت چھالیس راشتری رائیفلز پہ چار آتھنکوادیوں نے حملہ کیا تو آتھنکوادی گولی چلا کے اور گرنٹ بھی ساتھا سویک رہے تھے تو ابھی بھی دو آتھنکوادیوں کے مارے جانے کی سوچنا ہے اس کے علاوہ دو آتھنکوادی ابھی چھپے ہو رہے ہیں جس پہ سینہ سرچ آپریشن کر رہی ہے پرشانت بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آتھنکوادی ابھی بھی چھپے ہو سکتے ہیں سرچ آپریشن جو چلا جا رہا ہے کتنے آتھنکوادیوں کا گروپ ہو سکتا ہے چار آتھنکوادیوں کی سوچنا ابھی تک ہاں ہمیں آدمی سنسلس کے طور پر دی گئی ہے کہ چار آتھنکوادی نے چھالیس راشتری رائیفلز کے ایم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اس پہ دو جو آتھنکی تھے وہ سینہ نے مار گرائے اور ہمارے بیس ایف کا جوان جو ہے شہید ہو گیا اس لفت دو آتھنکوادی جو ابھی بھی علاقے میں چھپے ہو سکتے ہیں آرمی نے سرچ آپریشن چھیڑا ہوا ہے اور آرمی ایک چپے چپے پہ نظر رکھی ہوئی ہے چپے چپے پہ چھان بین کر رہی ہے کہ کوئی آتھنکوادی نہ چھپا ہو اس کو ترنت ختم کر دیا جائے آدھنکاری میٹنگ کر رہے ہیں جی دوبال نیسے کو بھی اس کی سوچنا دی گئی ہے اور تمام باتیں نکل کر سامنے آرہی ہے اس بارے میں کوئی جانکاری آپ کے پاس جی نشان دیزاد سے ہی تعریف راجنا سنگھ کو جب سے سوچنا ملے کی آتھنکوادی حملہ ڈاڑم اللہ میں ہوا ہے اس کے بعد ہی weiter آہی ہے راجنا سنگھ اور اینسے عجیر ڈوبال جو ہے بات چیت آپس میں کر رہے ہیں اور عجیر ڈوبال پل پل کی جانکاری جو ہے راجنا سنگھ کو دے رہے ہیں اور راجنا سنگھ اس پر مورے میں پورے جانکاری جو ہے کجھے راجنا سنگھ آبیا پرامنٹری م nursery کو بھی اس کی جانکاری دیں گے شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لئے پچھانت تو بارہ مولا میں لگ بھگ ساٹھت دس بجے رات کی یہ گھٹنا ہے جب فائرنگ ہوئی آتنگوادیوں کی اور سے اور اس کا محتور جواب بھی جوانوں نے دیا گھسنے کی کوشش کی آتنگوادیوں نے اس کیمپ میں لیکن سینہ نے اس کوشش کو ناکام کر دیا موسیقی